اپنے ہسپنٹ کے لئے کر سکتی ہیں شوہروں کے لئے کر سکتی ہیں اور بھائی اپنی بیویوں کے لئے کر سکتے ہیں جائز کام کے لئے یہ عمل کر سکتے ہیں وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جو حکم اللہ سے اگر وہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو وہ شادی کرنا چاہتے ہیں نکاح کی ان کو خوائش ہے کہ توبہ نوزولہ کوئی انہوں نے غلط نہ کیا ہو یا کوئی حرام کام نہ کیا ہو تو وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں یہ عمل بہت لازوال ہے اس کی قدر جانئے گا وہ لوگ اس عمل سے یا اس وظیفے سے دور رہے جو اس کو نہیں سمجھ پا رہے اور جو اس کا غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے دور رہے اگر یہ عمل آپ طریقے سے کر لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جو آپ کوئی دوست احباب کوئی پیارا آپ سے دور جا چکا ہے وہ فوراں حاضر ہوگا اگر کسی کے میاں ہے یا ہزبنڈ ہے یا شوہر ہے وہ ناراض ہوگے فوراں حاضر ہو جائیں گے اگر کوئی بہن ہے یا کوئی بھائی ہے کوئی والد ہے والدہ ہے وہ آپ سے دور ہے ناراض ہے وہ بھی حاضر ہو جائیں گے لیکن یہ وظیفہ ایسا ہے یہ وظیفہ کیا ایک تلوار کی طرح اتنی تیزی سے کام کرتا ہے اتنی اس کی طاقت ہے نا الحمدللہ اگر آپ طریقے سے اس وظیفے کو کرتے ہیں تو اس سے بڑا میرے نظیر کوئی وظیفہ نہیں ہے چلیں آج میں آپ کو اس کا طریقہ بتانے لگی ہوں وظیفے کی کرنے کی بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے کوئی طریقہ ہوتا ہے ہر وظیفے کو اتنا آسان اور اتنا ایزی نا مطلب کے لیے اگر طریقے سے اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں تو یقین مانیں کہ انسان ہر پرند چرند ہر چیز کو مسخر کر سکتا ہے اگر وہ آج میں تسخیریں جو ہیں پیاروں کا عمل بتانے لگی ہوں کہ اپنے پیاروں کو کیسے تسخیر کیا جاتا ہے اگر آپ کسی سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں کسی سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ آپ سے بہت سنگ دلی یا بہت زیادہ مطلب کہ بہت برا بیہیو کرتا ہے یا آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے یا آپ یہ وہ بات نہیں مانتا ہے پہلے کہ وہ ٹھیک تھا اور ایک دم سے اپنا روح بدل لیا یا وہ آپ سے نفرت کرنے لگا یا آپ کی اسی کوئی بات اس کو بری لگی یا آپ اس کے دل سے یہ بات نکلانا چاہتے ہیں یا آپ اس کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں یا آپ اس سے نکاح کے خواہش مند ہیں تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور خلط کام کے لئے یہ عمل نہیں کریں حرام مقصد کے لئے میں آپ کو پہلے گوں گی اس کے جو پھر نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو پھر طریقے سے شروع کرنا ہے سب سے پہلے اول غسل کیجئے گا وضو کیجئے گا ٹھیک ہے غسل کے بعد بھی وضو کیجئے گا ایک پیالہ پانی لے کر اس میں تھوڑا سا ارکے غلاب ملانے اور عمل کو اثر کے وقت خانہ کا بر روح پیٹھ کر آپ نے کرنا ہے آنکھیں آپ نے بند کرنی ہے اپنے پیاروں کا آپ نے تصور کرنا ہے جس کو آپ حاضر کرنا چاہتے ہیں جس کو آپ اپنے ذہن کو صرف اپنے اس وصیفے کی طرف رکھیں ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا کیا ہے ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ سمد اللہ سمد اللہ سمد اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشیف کے ساتھ اللہ سمد آپ پڑھیں گے اس کے بعد پانی کے اوپر آپ دم کریں گے پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی آپ پی لیں آپ نے پی نیف پانی انشاءاللہ ایک دن میں ہی اگر آپ کی لگن سچی ہے وہ مطلوق جس کو آپ طلب کر رہے ہیں جس پیارے کو اپنے بلانا چاہتے ہیں وہ حاصل ہو جائے گا ایک دن میں الحمدللہ اس کی اتنی پاور ہے ایک دن میں حاصل نہ ہو تو یہ عمل دین دین کرنا ہے ناغہ نہیں ہونے دینا ٹائم کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے دن تو چلو کوئی نہیں دن تو آپ جمعیرات کو شروع کر دیں شروعات ہو جائیں باقی آپ ناغانی کریں گے تین دن سے سات دن تک قیمل ہے اور سات دن میں تین دن میں حاضر ہوگا چار دن میں پانچ دن میں سات دن انشاءاللہ حاضر ہو جائے گا اگر آپ کی سچی لگن ہے اس ویرد کو کرتے ہوئے اپنے ذہن کو بلکل صاف کر کے آپ نے یہ ویرد کرنا ہے الحمدللہ اللہ کی حکم سے آپ کا جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ کو الحمدللہ مل جائے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کو آپ کی سوچ ہے کہ یہ کتنا کام کرتا ہے الحمدللہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے اگر آپ اس کو یہ سوچتے ہیں کہ ہم عزمائیں گے تو توبانا اس ویرد ایسے نہیں کرنا چاہیے اللہ کی کلام کو پکارنا نہیں چاہیے یہ گناہ بلکہ آپ تو اکل رکھ کے مسئلوطی عمل کریں کوئی بھائی ہے اس کی بیوی ناراض ہے وہ بھی تو اکل مضبوط رکھیں میرا کام ہے آپ تک علم پنچانا تو اکل مضبوط اپنے رب پر رکھیں انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا عمل پسند آتا ہے تو لوگوں تک یہ شیئر کریں لوگوں تک پنچائیں یہ آپ کے پر چھوڑ دیئے یہ بہن آپ کے پر اپنا جو یہ بہلا کام ہے شیئر کرنے گا وہ میں نے آپ کو دیا ہے آپ اپنی چینل کو یا اپنی بہن کی اس ویڈیو کو کتنا بلند کرتے ہیں یہ آپ کے پر بینڈ کرتا ہے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم پیارے سسکرائبر اور پیارے بہن بھائیو آپ سے گزارش کی جاری ہے کہ مدرسے کی تعمیرات شروع کی جا رہی ہے اور بڑھ چڑھ کر مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لیں آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنی صاحب اس ویڈیو کے مطابق آپ مدرسے میں حصہ لیں بے شک ہزار روپیہ دے سکتے ہیں بے شک پانچ سو روپیہ دے سکتے ہیں آپ مدرسے کی تعمیرات میں اور اس کی جگہ میں بھی حصہ لے سکتے ہیں یہ آخرت کا وسیلہ ہے اور آخرت میں یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا مدرسے کی تعمیرات جب تک مدرسہ قائم و دائم رہے گا الحمدللہ اللہ کے حکم سے اس کا حصہ لے سواب آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور آپ کے جو گزر چکے ہیں پیارے ان کو ملتا رہے گا آپ اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں اور جتنی آپ میں ساتھ ہیں صاحبِ اسداد ہیں تو مدرسے کی مدد کریں نمبر دو اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لئے چھوٹا سا چھوٹا کوئی بھی مجبوری پریشانی ہے گھر میں پریشانی ہے گھر میں جادو ہے کاروباری بندش ہے اولاد جو ہے کہنا نہیں مانتی کوئی بھی مسئلہ ہے شادی کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کاروبار نہیں چلتا یا آپ بیمار ہیں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا نام اپنی والدہ کا نام مسئلہ اور جگہ کا نام ہمارا جو بھی عمل ہے یا وظیفہ ہے اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ آخرت میں آپ کے لئے وسیلہ بنے تاکہ آپ کے لئے یہ صدقہ جاریہ بن جائے آپ کی اولاد کو آپ کے آنے والی نسلوں کو اس کا سواب ملے آپ کو آخرت میں اس کا سواب ملے ایک حدیث کو پھلانا اس کا سواب کا جو اندازہ ہے وہ آپ کبھی بھی نہیں لگا سکتے صرف ایک بات کو پھلانا کسی کی مدد کر دینا اور ایک اور گزارش کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ ہمارے چینل پر آئیں چینل کو پہلے سسکرائب کریں پھر اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ مدرسے میں حصہ لینا چاہتے ہیں اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو جو ہم آپ کو اگر آپ کو ای میل سینڈ کی جا رہی ہے آپ اس ای میل پر رابطہ کریں اگر آپ سنسیر ہیں یا اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ جو رہائشی بچے ہیں مصوم بچے اللہ کا کلام پڑھنے کے لئے مدارس میں داخل ہوتے ہیں ان کی مدد کی جا سکے اور ایک اچھا مدارس بنایا جائے جہاں پر اللہ کا کلام لیا جائے کیونکہ اگر ہم مدارس کے بچوں کی مدد نہیں کریں گے یا ہم مدارس یا اللہ کے گھر نہیں بنائیں گے تو بہت زدہ دین کا نقصان ہوگا وہ بھی ذریعہ موش کے لئے دنیا میں دربدر زلیل ہوں گے اور اللہ کے کلام کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا کوئی دنیا میں قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہوگا اور نہ ہی مدارس بنیں گے تو اس لئے آپ سے پھر سے گزارش یہ بہن کرتی ہے کہ مدارس کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اللہ پاک سب کو تفیق عطا فرمائیں آپ کے اگر عزیزوں قارب ہیں ان سب کو بھی یہ میسیج سینڈ کریں اپنے فیس بک پہ ٹیوٹر پہ ہر جگہ یہ میسیج کو سینڈ کریں وضائف اور عمروں کو سینڈ کریں تاکہ اور بھی لوگ فیضیہ بھی ہوں اور اپنی آخرت کے لئے وسیلہ بھی بنا لیں اسی کے ساتھ یہ چھوٹا سا پیغام ہے اگر پسند آئے تو ضرور حصہ لیں مدارس میں حصہ لینے سے آخرت میں اللہ پاک بہت بڑا وسیلہ آپ کو عطا فرمائیں گے اور مدارس کا تعلق مسجد نوی سے ہے تو سمجھیں آپ مدارس میں نہیں مسجد نوی میں خدمت کا آپ کو موقع ملا ہے اور اس کی خدمت کر رہے ہیں اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک رکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موقعین کی حاضری ہونا شروع جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ باق سے کرواتے ہیں آپ کو رجد سے بچاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا اس سخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ لیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اس سخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں یہ ہے غیبی موقع کا عمل تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تھوڑا سا اس کا طریقہ ہے وہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا انشاءاللہ الحمدلیلہ اس کا فیض انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ ہم اب روحانیت کا بھی آپ کو عمل دیتے ہیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ یہ غیبی موقع کا عمل تھا تو جس کے بارے میں آپ نے بہت ساری آپ کی فرمائش آئی یہ غیبی موقع ہے کیا تو غیبی موقع کا یہ ہے کہ پڑھائی ہماری ہوگی آپ صرف سوتے وقت ایک روکارڈنگ سینڈ کی جائے گی وہ آپ سنیں گے تو موقعین کی حاضریہ آپ کے ساتھ منا شروع ہو جائے گی ساتھ میں آپ کو مکمل ڈٹیل اور ساتھ میں آپ کی مکمل رہنمائی بھی کی جائے گی یہی بس چھوٹا سے غیبی موقع کا ساتھ میں آپ کی